تکبر کا علاج اپنے لگتا ہے وہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور ایک مسنوعی شان و شوقت کا قائل ہو جاتا ہے خود اپنی حقیقت اس کی اپنی نگاہوں سے مہو ہو جاتی ہے تمام انسان در حقیقت محتاج ہیں ان کا بدن خاک کے علاوہ اور کچھ بھی تو نہیں ان کا جسم اسی مٹی سے بنا ہے اور بعد میں پھر مٹی ہی تو ہو جائے گا ان کی روح بھی درجہ کمان تک پہنچنے میں محتاج ہے تمام مخلوقات عالم کی عظمت و بزرگی ان کی اپنی ذاتی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ خود اپنے وجود کو باقی رکھ سکتے ہیں سیحت و سلامتی ہو یا بیماری مال و دولت ہو یا تنگ دستی کچھ بھی تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے جب تک خدا توفیق نہ دے انسان اپنے صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے نحج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا اشاد گرامی ہے تم لوگ اللہ کے خلق کردہ ایسے بندے ہو کی جنہیں خدا نے اپنی طاقت و قدرت سے خلق فرمایا ہے تم لوگ ایسے بندے ہو کی جن کی تربیت اور دیکھبال خدا ہی نے قوت اور غلبے کے ساتھ کی ہے اور تم لوگ ایسے بندے ہو کی جنہیں خدا جب چاہے گا موت دے کر اپنی بارگاہ میں واپس بلا لے گا آپ نے غور فرمایا کہ اس دنیا میں آنا اپنے وجود کو برقرار رکھنا اور یہاں سے واپس لوڑ جانا کچھ بھی تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے یہی تو وجہ ہے کہ ایک اور مقام پر حضرت علی علیہ السلام انشاءات فرماتے ہیں سفینہ دل بحار جلد دو صفحہ چار سو ساٹھ پر مجھے بنی آدم پر حیرت ہے کہ وہ کیوں تکبر کرتا ہے جبکہ اس کی ابتداء ایک نجس قطرہ ہے اور اس کی انتہائی نجس مردار ہے وہ ان دونوں نجاستوں کے درمیان گھیرا ہوگا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس کی آتوں میں کیا ہے اور جسموں میں کیا بھرا ہوگا ہے تکبر گناہوں کا سبب ہے بہت سے گناہ انسان تکبر کی وجہ سے کرتا ہے اگر انسان میں یہ بری صفت پیدا ہو جائے اور اس کی اصلاح نہ ہو تو وہ کسی بھی حق بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ حق تسلیم نہیں کرتا بلکہ خود اپنے آپ ہی کو حق سمجھنے لگتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح اور درست ہے کسی اور کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے ایسا آدمی کبھی بھی انبیاء اکرام علیہ السلام اور احمد اعظام علیہ السلام کا اعتاد گزار نہیں ہو سکتا ایسے شخص کی مثال تو ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے تکبر کیا اور ان کی بیعت نہ کی یا بیعت کرنے کے بعد بھی نافرمانے کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں دولت پر گھمنڈ تکبر پیدا ہونے کا ایک سبب مال ہے جب مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اکثر و بیشتر انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ تکبر جہل کی پیداوار ہے ورنہ اگر آدمی صحیح سوچ بھوچ کا مالک ہو اور اکل و دانش کے کام لے تو وہ اس حقیقت کو بہ آسانی سمجھ لے گا کہ مال انسان میں کسی چیز کا کوئی اضافہ نہیں کرتا ہے کسی شخص کے پاس کروڑوں روپے ہو اور دوسرے کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آخر انسان ہونے کے اعتبار سے ان دونوں میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے لیکن جب مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو آدمی خود کو دوسرے غریب لوگوں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے اور اس طرح وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے آپ نے مجھ سے سنا ہوگا ایک مرتبہ میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دولتمند آدمی بیٹھا ہوا تھا اسی حسنا میں ایک غریب مومن بھی آ گیا آنے والا بندہ مومن اسلامی طریقے کے مطابق اپنے دولتمند بھائی کے پاس جگہ خالی دیکھ کر بیٹھ گیا یہ دیکھ کر دولتمند نے اپنا لباس سمیٹ لیا اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا وہ مادار شخص شرمندہ ہو گیا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھ میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے جو مجھے اس طرح کے غیر اخلاقی اور ناروا کاموں کی طرف اُبھارتی ہے یعنی میرا نفس مجھے غرور و تکبر کی طرف لے جاتا ہے میں اپنی اس غلطی پر پشیمان ہوں اب اس کا ازالہ اس طرح کر سکتا ہوں کہ اپنے اس غریب مومن بھائی کو اپنی کل پوجی کا نصف دے دوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غریب مومن سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کی نصف دولت کو قبول کرتے ہو اس بندے مومن نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں اس کی دولت کو قبول نہیں کروں گا کیوں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں بھی اس کی طرح غریب اور مفلس لوگوں سے تکبر نہ کرنے لگوں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مال و دولت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جہل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی بڑائی پیدا ہو گئی ہے وہ دوسروں کو متقبرانہ انداز میں دیکھنے لگتا ہے علم پر گھمنڈ علم پر گھمنڈ مال سے بھی زیادہ خطرناک ہے کوئی آدمی یونیورسٹی یا مدرسے میں جائے وہاں سے کچھ علمی استلاحات یاد کر کے واہر نکلے اور خود کو بڑا آدمی سمجھنے لگے اور دوسروں کو حقیر نگاہوں سے دیکھنے لگے تو ایسا عمل مال و دولت پر گھمنڈ کرنے سے زیادہ مزیر اور نقصان دے ہے اگر کوئی دینی علوم مثلا فقہ و حصول کی کچھ باتیں سیکھ لے اور اس کی حالت یہ ہو کہ خود کو دانشور عالم دین اور انبیاء علیہ السلام کا وارش سمجھ بیٹھے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر لوگوں سے کہے کہ میری اطاعت کرو تو ایسے دینی طالب علم کا تکبر میں مبتلا ہو جانا انتہائی خطرناک ہے دوسرے لوگ چونکہ مادی چیزوں کے متعلق تکبر کرتے ہیں لہذا ان کا پول لوگوں کے سامنے کھل جاتا ہے لیکن دینی طالب علم و مقام و مرتبے اور لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنا چاہتا ہے اس لئے ایسا شخص جب تکبر میں مبتلا ہو جائے تو اس کا نقصان دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تکبر میں مبتلا علم دین رکھنے والا چند کلمات یاد کر کے یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ فلا شخص نے مجھ سے کم پڑھا ہے لہذا میری ایک جداغانہ امتیازی حیثیت ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر علم و دانش میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایمان و معرفت میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو اس عالم میں اور ایک انپڑ آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ عمام جنہیں اپنی ناخاندگی کا احساس ہے اور اسی وجہ سے ان میں اجزو انکساری ہے اس عالم سے بہتر ہیں جو پڑھ کر غرور تکبر میں مبتلا ہو چکا ہے مقام و مرتبہ تو ایمان و عمل سے حاصل ہوتا ہے اس علم کا اہمیت دی گئی ہے جس سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان قوی ہو اور قلب و ایسا منور ہو جائے جس سے اس میں خضو و خشو اور انکساری پیدا ہو کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی بڑا عالم و دانشور کیوں نہ ہو اس کا علم و امام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے ایک اکل مند شخص سے اس حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ علم امام ایک سمندر ہے تو اس کا علم و ایک کترہ غور فرمائیے کہ امام علیہ السلام جو معدن علم ہیں تمام علم و حکمت کا خزانہ ہیں خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں دعا عرفہ موجود ہے اس دعا میں ایک مقام پر حضرت زین العبدین علیہ السلام خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں تو سب سے چھوٹا بندہ ہوں میں تو سب سے چھوٹا ہوں بلکہ ایک ذرے سے بھی چھوٹا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں سب سے کم تر اور حقیر ہوں یہ جاننے اور سننے کے باوجود اب کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں سے بڑا ہوں خدا کے ہاں مزرگی کا میعار تقویٰ ہے ایک دینی طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح پہلے خدا کی مخلوق تھا آج بھی ہے وہ آج بھی اسی طرح خدا کا محتاج ہے جس طرح طالب علمی کے زمانے سے پہلے تھا خود کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے یہ نہ کہے دوسرے عالم لوگ ہیں اور میں ایک خاص عالم ہوں یہ خاص ہونا کیسا یعنی کم تعداد میں ہونا علماء کا گروہ عام ہونا کیسا یعنی زیادہ تعداد میں ہونا تو کیا کم تعداد والے گروہ کو بڑی تعداد والوں سے اکڑنا چاہیے ان پر بڑائی جت لانا چاہیے محض اس لیے کہ وہ چند علمی استلاحات جانتے ہیں میں کیا چیز ہوں جب بھی انسان کے پاس حقیقی علم آ جاتا ہے تو اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے اور وہ اس حد تک سوچنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا مقلد تو جنت میں جائے اور میں جہنم میں دھکیل دیا جاؤں اسی لیے ایسے عالم دین میں توازو اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خود کو سب سے معمولی سمجھنے لگتا ہے ابھی چند ہی روز پہلے کی بات ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے محاضی جنگ پر جانے والے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آپ لوگوں کے سامنے میں شرم محسوس کر رہا ہوں اس جملے سے اتنے بڑے مجتحد کی قلبی قیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عظیم و شان رہبر کی نگاہوں میں راہِ خدا میں جہاد کتنا اہم ہیں لہٰذا امام خمینی رحمت اللہ علیہ خود کو اس جانفشانی کے مقابلے میں حقیر بتا رہے ہیں علم و دانش اگر توازو اور انکساری کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ شیطان بھی بہت کچھ جانتا تھا لیکن تکبر کی وجہ سے زلیر و رسوہ ہو گیا بلا میں باؤڑ ایک ایسا مشہور و معروف عالم تھا جس کی دعا قبول ہوا کرتی تھی لیکن جب لوگوں نے اس سے کہا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے پیشوا موسیٰ علیہ السلام ہیں اسی طرح تم اے مالکہ کے پیشوا ہو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا خود کو بڑا سمجھ بیٹھا اور بدقسمتی اس کا مقدر بن گئی افسوس اس علم دین رکھنے والے پر جو تکبر میں مبتلا ہو جائے اور اس یونیورسٹی کے طلب پر جو خود کو بڑا سمجھ کر تکبر کا شکار ہو جائے شہرت پر گھمنڈ تکبر پیدا ہو جانے کی ایک وجہ شہرت ہے اگر انسان کسی مقام و منصب کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو اس پر بھی گھمنڈ کرنے لگتا ہے بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کسی شہرت یافتہ خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بھی گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے مثلا فلا نامی گرامی شخص کا بیٹا ہے لہٰذا آپ دوسرے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے وہ اس احساس برطری کی وجہ سے دوسرے کسی خاندان میں شادی کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سید ہونے کی وجہ سے انسان غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے سید یعنی وہ شخص جس کا سلسلہ نصب عیمہ تاہرین علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہو اب ذرا غور فرمائیے کہ خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندگی بسر کرتے تھے حضور ہمیشہ اجزو انکساری اور توازو رکھتے ہیں خود دوسروں کو سلام کرنے میں پہل فرماتے ہیں یہاں تک کی بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں اور ایک یہ سید ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان سے منصوب ہونے کی وجہ سے سیادت کا شرف حاصل کیا ہے لیکن خود یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اسے سلام کریں اے شخص تُو نے جن سے منصوب ہو کر سید ہونے کی سند حاصل کی ہے اس کی توازو اور انکساری بھی تو دیکھ اور اگر فضیلت حاصل کرنا ہے تو ان کی سیرت و کردار اپنا کر فضیلت حاصل کر اقتدار پر گھمنڈ منصوب اقتدار اور اپنے چاہنے والوں پر گھمنڈ انتہائی خطرناک ہے اور ایسی صورت میں تباہی و بربادی کا امکان بڑھ جاتا ہے اگر کوئی شخص اقتدار حاصل کرنے کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس سے نجات حاصل کرنا انتہائی دشوار ہے اس میں ایک ایسا بڑائی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جو روز بروز بڑھتا ہی چلا جاتا ہے ویسے تو تکبر میں مبتلا اور دوسرے لوگ بھی ہوتی ہیں لیکن اقتدار پر گھمنڈ کرنے والے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اقتدار حکومت پر تکبر کرنے والا اور اس کی حوص رکھنے والا آخرکار ہلاک ہو جاتا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصول کافی کی ایک حدیث بیان کروں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے پیچھے لوگوں کو چلانے اور ان پر حاکم رہنے کے جذبے سے بڑھ کر کوئی اور چیز آدمی کے دل کو تباہ و برباد نہیں کرتی ہے اگر کچھ لوگ کسی شخص کی بات ماننے لگتے ہیں اور اس کے تابع دار ہو جاتے ہیں تو بہت جلد و غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں آ جاتا ہے دوسرے گروپ میں شامل ہو جائے وہ تو بس یہ کہتا ہے کہ دوسروں کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں حدیث میں اقتدار کی حوص رکھنے والے اور اس پر تکبر کرنے والے کو ہلاک ہو جانے والا اور ملون قرار دیا گیا ہے جو شخص اقتدار کی حوص رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا جس نے بھی اقتدار طلب کیا وہ ملون ہے اقتدار کی حوص کرنے والا اور اس پر گھمنڈ کرنے والا اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ بس وہ حق و باطل کا میعار اپنی ذات کو سمجھنے لگتا ہے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی چاہت کا دم بھرنے والے خواہ کتنے ہی برے ہوں وہ ان کو اہمیت دیتا ہے ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور ان کی حمایت کرتا ہے اور انہیں اچھا قرار دیتا ہے اس کے مقابلے میں جو اس کے حامی نہیں ہوتے وہ ان کو برا قرار دیتا ہے اگرچہ کہ وہ بہترین صیرت و کردار کے مالک ہوں ان کی اچھائیاں اسے نظر نہیں آتی اقتدار کی حوث میں اندھا ہو جانے کی وجہ سے حق اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے با لائک شخص شیخ مرتزہ انساری رحمت اللہ علیہ نے کتاب رسائل میں خبر واحد کی حجت پر بحث کرتے ہوئے حضرت امام حسن عزقری علیہ السلام سے ایک تفصیلی حدیث نکل کی ہے اس حدیث میں امام نے ایسے برے علماء کی پہچان بتائی ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو انتہائی نقصان پہنچ سکتا ہے امام حسن عزقری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برے علم کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ تاثبی ہوگا جو اس کی بات مانے گا اسے وہ تاثبی علم صحیح اور درست قرار دے گا اپنے چاہنے والوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا خواہ وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو اس کے برعکس وہ تاثبی علم جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے اسے غلط قرار دے گا خواہ وہ نیک اور متقی ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی شخص جب اپنے شعبے میں ماہر ہو جاتا ہے اور اسے مقام اور منصب حاصل ہو جاتا ہے تو اس میں اس بیماری کے پیدا ہو جانے کا احتمال رہتا ہے حصول اقتدار کی بیماری اگر پیدا ہو جائے تو اس سے نجات کی فکر کرنی چاہیے اکل مند انسان مقام و منصب سے اور حصول اقتدار سے دوری اختیار کرتا ہے جب تک مجبور نہ ہو وہ اسے قبول نہیں کرتا اقتدار خدمت کے لئے ہو کہیں یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ اسلام حکومت و اقتدار ہی کا مخالف ہے اسلام میں حاکم کا وجود ضروری ہے قاضی کی ضرورت ہے صوبے کا گورنر چاہیے شہر کا میر چاہیے مقصد یہ ہے کہ اقتدار کی حوص نہ ہو بلکہ اگر ضروری ہو جائے تو اقتدار خدمت کے لئے ہو آدمی یہ نہ چاہیے کہ وہ صوبے کا گورنر بنے بلکہ یہ چاہیے کہ وہ صوبے کے نظم و نصب کو چلانے والا اور مسلمانوں کی خدمت کرنے والا بنے خطرہ اس شخص کے لئے ہے جو اقتدار کی حوص رکھتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کی حکومت تکبر کا علاج توازو اور ان کے سارے سے کرنا چاہیے حضرت دعود علیہ السلام پیغمبر ہیں ملک کے حاکم اور بادشاہ بھی ہیں کتاب مللہ یحضر الفقیع میں ہے کہ آواز آئی اے دعود تم بہت اچھے بندے ہو لیکن بیت المال سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہو یہ آواز سن کر جناب دعود علیہ السلام خدا بندے متعال کی بارگاہ میں چالیش شب و روز روتے اور گلگلاتے رہے یہاں تک کی پروردگار عالم نے لوہا ان کے لئے نرم کر دیا اور زیرہ بافی کا ہنر عطا کر دیا اب حضرت دعود علیہ السلام زیرہ بنایا کرتے تھے اور اسے بیچ کر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے تھے روایت میں ہے کہ ایک زیرہ تین سو درہم کی بیچا کرتے تھے اس میں سے سو درہم رائے خدا میں خرچ کرتے سو درہم بیت المال میں ڈال دیتے تھے اور باقی سو درہم سے اپنا گزارہ کرتے تھے اسی طرح حضرت دعود علیہ السلام کے فرزند جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اگرچہ جن و انس چرند و پرند اور جنگلی جانوروں پر تک آپ کی حکومت تھی لیکن پھر بھی ٹوکریہ بنا کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے اس قسموں کی اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقام و منصب حاصل کر لینے کے باوجود دوسرے عام لوگوں کی طرح کچھ نہ کماتا رہے تو وہ غرور و تکبر سے محفوظ رہتا ہے یہ خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا کہ میں حاکم ہوں لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے سامنے عدب سے کھڑے رہیں اور میں عہدے پر فائد شخص ہوں مجھے محنت و مزدوری کی کیا ضرورت ہے تکبر سے نجات حاصل کرنے کے لئے کام کرنا چاہیے اگرچہ تھوڑا ہو ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جریر القدر صحابی محمد بن مسلم کو حکم دیا کہ تم تھام میں خجوریں رکھ کر مسجد کوفہ کے پاس فروغ تو کرو امام علیہ السلام کی یہ صحابی اگرچہ کی بڑے مشہور و معروف تھے لیکن حکم ملتے ہی انہوں نے اس پر عمل کیا اس لئے کہ تکبر سے محفوظ رہنے کا یہ ایک اچھا طریقہ تھا مقصد غرور و تکبر سے بچنا ہے خواہ یہ مقصد خجور بھیچنے سے ہی حاصل ہو حکم چلاتے رہنا غلط ہے حکم چلاتے رہنا بھی غلط ہے جب آدمی حکم دینے لگتا ہے تو اس سے بھی اس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے مرہوم مرزا محمد تقی شیرازی کے بارے میں بعض معتبر لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی حکم دینے سے اجتناف فرماتے تھے اہل خانہ سے یہ تک نہیں کہتے تھے کہ کھانا لے آو یا برطن اٹھا کر لے جاؤ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر والے رات کا کھانا پہنچانا بھول جاتے تھے اور یہ مرہوم بزرگ و عالم دین صبح تک یوں ہی رہ جایا کرتے تھے لیکن حکم دے کر کھانا اپنے کمرے میں نہیں ملواتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حکم دینا حرام ہے حکم دینا حرام نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ واقعا مرد بنے تو نفس کی جائز اور نرم نازو خواہشات پر بھی کابو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس سنسلے میں بھی مشک کریں اور اپنے بیوی بچوں پر بھی حکم نہ چلائیں موسیقی